بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیضہبا عنکم الرجسا اہل البیت ویتحرکم تطہیرا حضرات گرمی صادات مومنین موالیان حیدر کرر توب داران آل رسول اور عزدہ داران فرزند بطول سلام علیکم توفہی آل مدد میں نے اسویں جناب دے سامنے قرآن مجید بائیسویں پارے پہلے رکوع سورہ احضاب دی مشہور آیہ کریمہ بھی تلاوت دار شرف حاصل کیتے ہیں کہ سایت ویج پرودگار عالم نے اہل بیت نبوت اہل بیت عصمت اہل بیت تطہیر دا تعرف کر آئے اور قاریہ نے قرآن غلامہ نے مصطفیٰ شہدائیہ نے نظام مصطفیٰ اور عالم اسلام دے مسلمانہ نے عمومہ نے مسئلہ سمجھایا ہے کہ دیکھو قرآن دے کاریہ رسول دے غلامہ نظام مصطفیٰ دے شہدائیہ اسلام دے فدائیہ شیعہ اور اہل سنت پائیہ کہ گلہ اپنے ذہنہ میں چچی طرح نقش کر لو پہ کتابان ہزارہ ہوں انہوں ہی قرآن دی مثل کتاب کوئی نہیں رضی اللہ رحمت اللہ لکہ ہوں پر اہل بیت دی مثل اصاب کوئی نہیں اکس صاحب نے سگرد دی چیٹ دے ہوتے لکھا ہے کہ حدیث کرداز کا ثبوت دے ہاں میرے آتے ہیں بخاری شریف پہلی جلدے بابو کتابہ کے لئے علم میں پہلا باب ہی جڑا ہے وہ بابو کتابہ کے لئے علم یہ دیوے چھے حدیث کرداز موجود ہے اور بخاری شریف دے ویچی ہوروی چھے باب ہیں اس ست جگہ صرف بخاری ویچ موجود ہے پاک پیغمبر فرمایا ایتونی بیکر تاسن اکتب لکن کتابا لن تدلو بادی آبادا کاغذ اور کلم لئی آؤ میں تو انہوں ایسی تحریر لکھ دیا جدے بعد دوسری ہمیشہ میں شاند گمرائی تو بچ جاؤ گے تے نجات دے حکدار بڑھو گے ہے تو انہوں ایسی ودایت لکھ دیا وصیت لکھ دیا ویچی ہورو بندہ روڑا پاتا کسی آکہ کاغذ کلم دے ہو کسی آکہ نہ دے ہو لوڑ نہیں تے جیسا کہ لوڑ نہیں او امام امین تیمیہ بھی اپنی فتاویچ منیہ پہ حدرت عمر سان تے امام مسلم پر بھی سہی جی لکھ دیا انہوں نے کہا فہین نہ حضر رجلہ یا جور اے بندہ بیماری دی وجہ تو اول فول پہ کہے گالت کوئی نہیں سن کوئی لئی لوڑ قرآن جو کافی حدیث دے من کران دا بانی میرا پرانا مرشد سلوات بڑھیں بہو آجے بلاندہ موسیقی مینہ جڑا کہ شمشی زنجیر زنی حرام ہے وہ اپنا ہے ہی نہیں ازاداری حضرت امام حسین علیہ السلام اسلام دی ریر دی ای ڈی ای زنجیر زنی زینت ازاداری ہے جیڑا حرام دا فتوہ دے وے او دی اصل دی تفتیش کرو کی تے حلال دا تے نہیں چلواد بڑھے مابواں دے موڑا ایک مولوین دا وفد گیا سی کسے زمانے ایران ویچے آیات اللہ خامنائی دے کول بیٹے جدوے صدارت دے آئے کہ میں آج ساڑے بڑی مذہب دے شیعہ دے بڑی رسوائی ہو رہی ہے تے لوگ جیڑے نیوان دینے پہ یہ جاہلانہ رسمہ چاہیے ہیں مذہب شیعہ بڑی چاہیے تے ماتمداری جیڑی یہ زنجیر جنہی یہ جاہلانہ رسم ہے اپنے جسم دا خون کرنا تے جاہلان دی رسم ہے تے توسی میربانی کرو خلاف فتوہ دے دیو تاکہ سائدہ کتاب و سنت نہ رابطہ ثابت ہوئے دوشمن والدیسی پہ یہ جاہلانہ رسم نہیں مبنانے انہاں آکے ہوئی زنجیر جنہی ازاداری دا حصہ ہے ازاداری جیڑی یہ مستحاب ہے تے لوگ انہاں پتہ نہیں کی لکھیا تے کہ انہاں فتوہ دیتا آئی تے ایک موٹھیا مولانا صاحب عجیت علیہ السلام آیات اللہ فی الملطان انہاں آکے بڑا انقلابی فتوہ مہد کر دی تھی آزم تارک لیے مہد کر دی تھی قاضی حسین آمد بھی مہد کر دی تھی پہ کوئی نہیں ہے ہمیں ایسی تے شہدہ سو سال تو آن دے تھا پھر پٹنا کٹنا جائے لہا میں رسمیں آجے نا دے آیات اللہ بھی موری تصدیق ثبت کر دی تھی ہے ہم آئے تو ہی پاکستان دے علماء بھی چو ایک آلم سی جدنان سی اگر جاتو الاسلام آگاہ سید آمد علی موسوی انہاں فرمایا عزاداری ہماری شہر اگر حیات ہے اور زنجیر زنی زینت عزاداری ہے انہاں انہوں تھے لے کہا جو توڑے فتوے انہوں نہیں انہاں منیاں فلانا کیتا ہے ٹنگرا کیتا ہے انہاں کے فتوہ بھی مجھ دے دا جیڑا جیڑا جیدے مقلدہ ہو دا منہ واجب ہون جاندہ ہے جیدے مقلد نہیں انہوں نام منی ہے تو کوئی جو آسمان زمین تے نہیں ڈک دا آسمان زمین تے ہو دو ڈک دا جیدو قرآن دی آید دا انکار ہوئے یا معصوم دے فرمان دا انکار ہوئے جیدو آئی کتابو سنت عزاداری ثابت معصومہ دے کاروے ثابت ہے اسی کسی مولوی فتوہ دے بھی دے بھی ابتے دیتا ہی نہیں ایسی من دے میں تے آج تک نہیں مننے اپے سرکار خامن آئی دا فتوہ میں کہا میں نے اصل فتوہ دے ہو کیی ہے جی دے ہو تے سوال بھی یہ تے جواب بھی کیونکہ میں آقا خامن آئی جیدنے انہوں دو طرح نہ جاننا ایک جاننا کہ ایت اللہ رو اللہ خمینی دے ہو شاگرد ہے دوسرا انہوں نے جگہ ولی فقی ہے جدو انہوں نے راولپنڈی استقبال ہوئے زیادہ دور ہوئے وہ دو ہی یہ تاجدین ہے جنہیں کیا پہنے استقبال کرنا واجب ہے نیا ملتان ہے اوٹھے تلہ گنگ تو پرہ اوٹھے ملوانے جی رہون بڑے وعد وعد کے نارے مار دین یہ میرے مقابلے چاہ گا نہ کہا واجب کے میں میں ثابت کرتے ہیں وہ فقہ دی اب جد نہیں ہوں گی میں کہا فقہ دی اللہ کرنی اتاوی کر لو جیل میں کلامیں کرنی اتاوی کر لو جیہا قائدش کرنی اتاوی کر لو آؤ ایتھے پیڑش میں کھلوتا ہوں کہہ لگے صرف تو وجوب دی دلیل دے کہ واجب کے میں آنے اپنی کتاب بیٹھے حلیدہ فرمانے اپنی نیجل بلا گئے چاہے کل لی ظالم خسما ولی المظلوم اعونا ظالم دے دشمن بڑھو مظلوم دے مددگار بڑھو تے حکم معصوم ہے تے مضمون دی مدد واجب ہے یا نہیں کہ واجب ہے میں کہہ سدام نے امریکہ دے کہہ انتے ایران تے عملہ کر کے او دے اکتی جائی سا تباہ کر دیتا انہ دی مدد واجب ہے یا نہیں میں کہہ مدد واجب ہے تے ایسی اگے اس واسطے استقبال کرنا ہے پھر انہوں در سی پہ ایسی توڑے نہ آ رہا پھر ایسی توڑی حمایت نو واجب سمجھنے ہیں وہ تیوے تھے یا رے مناظر آدمی کسی نے کسی پاس نکل جاتا میں کہہ مناظر کیا رہا مناظر ہے جنہوں تُسا قابو کر کے ترند تھی پایا تو نکل گیا کوئی مناظر تو اڈکل آج تک نہیں ٹھٹھا تُسی سارے مولانا بشیر مرزا آمد علی ملک فیض محمد خلاف تک کٹھے ہوئے ملوانے انہوں نے کچھ نہ بغاہر تھا کہ آج بھی ملک فیض ملک فیض بھی ہوتی ہے جنہوں نے لکھے آج اپنیاں محفلہ چونہوں نے واقعات بیان کر دیں پھر تُسی کٹھے مولانا محمد اسماعیل دے خلاف وہ محال قیم کی تا کہ موت دے بعد ایک بلوانا کہہ لگا وہ مرتاد دو کے مریا میں کہہ تُو آپ مرتاد دیں میں کہہ تُو میں مرتاد کہہ رہے ہیں میں کہہ تُو مبلغ عزبن پنجی آزار بندہ انہیں شیعہ کیتا ہے پھر چاریس سال انہیں مناظرے کیتے ہیں مذہب دے واستے تھے بی بی دی وقالت کیتے ہیں وہ جی مرتاد دے تھے تو اڈے ویسی مسلمان کہہ رہا ہے مولانا اسماعیل صاحب دے بعد پھر میرے خلاف محض بن گیا اینہوں کوئی بندہ پسند نہیں جیرا مذہب انہوں دلائل نہ ثابت کرے دو بجہ تو پسند نہیں ہے کہ تیوے کہ اینہوں کرنا نہیں ہوں دا جیرا ثابت کرتا ہو دی بلی بلے بلے ہو جاندی اے بلے بلے برداشت نہیں کر دے دو جی جی رہی ہے اینہوں کرنا نہیں ہوں دا میں یہ نہیں گل کر دا میں دلائل دینا میں جی تو پہلا منادرہ سندھ آئی کوٹج پیش ہو ہے ترہی تاریخ پیشی کی کی ترہی اپریل انیس سو تراسی ستائی اپریل انیس سو تراسی تین مئی انیس سو تراسی یہ دعوت نامہ سرگو دے آیا سی کرنل شبیر دی مار فاتر مولانا محمد سینڈ ڈکو صاحب بانے انہوں نے یہاں کہا بیا گالے تو تھے بزر بیت بحث سارا بحث ہوئے گا تو توسری سوڑے کوالی فائیڈ آلے مو توسری جو کہنا میں اسے گڑی گاڑی کا بیل نہیں ہوں تو ساہینی کرو پہ جامل منظری مولانا غلام سے نجفیو دے رابطہ کرو وہ تھے گئے تو انہوں نے آکھیں بیچے کی تھی تو بھائی آپ مناظرہ اوہ علامہ سید صفدر حسین استازی المقرم میرے استاد بھی ہاں کہ ہونوی استاد نے پانفوت ہو گئے کہ استاد دا دا ماں باپ تو بھی زیادہ ہوندہ میں جیڑا شیعہ مذہب جیڑا فیک یا اصول فیک یا عدب پڑے ہے اے مولانا سید صفدر حسین پڑے ہیں مولوی دے میں پرانے گاریسا صرف فقہ جافریہ مطلب شرعہ علیہ السلام شرعہ لما کتاب و صلات تک مالمو الوصول اصول فیک ویتے قوانینو الوصول دے کچھ بواب ایک سال میں پڑے نیجو البلاغہ عربی عدب ویتے مقامات حریری انہوں کو دورائی انہوں دے بعد شرعہ جامی بھی دورائی یہ پانچ کتابان انہوں پنجا کتاب بھائی چاہ حافظ بشیر جیڑا آیات اللہ نجو فیتیان دا ولایت دا ذکر کریتے نماز باطلوں دیئے یہ میرا کلاس فیلو آیات اللہ انہوں دا باٹا پور دا ترخان تو انہوں آیات اللہ بن گئے تے سید بن گئے آیات اللہ انہوں تے بن گئے تے سادہ تے سرگو دے دا بھی ہے مسلی بھی آیات اللہ یہ بڑے نماز بنا لے اپنے یہ جار مناظر دے بعد ایک مناظر ہیں پھر جم کیا میں آپ جمیاں منہوں اللہ پیدا کیتا ہے تے سائیاں دے کہا جدو میں نسلی شیعہ بھی میں نہیں نسلی شیعہ ہوں دا جو دے ماں باپ شیعہ ہون اباو ایداد شیعہ ہون شیعہ مان دی کارجم میں شیعہ مان دی گودے ہی پرورشوائے شیعہ باپ دی تربیہ دی پروان چڑے پھر شیعہ در سانچو پڑ کے تبلیغ کرے ہو نسلی شیعہ جی میں آگا علی حسین کمی ہے آگا نسیم اباس اور ہی کمینے سارے نسلی شیعہ میرا نہ جمنا شیعہ دے کار نہ پڑھنا شیعہ دے کار نہ پڑھنا شیعہ دے کار تیر چیر تربیہ پڑھائیاں تیر چیر صلات و خیر میں ننون بیاں بھانگا پڑھیاں تیر سال تک شیعہ نو گالائیاں دیتیاں یہ تے میرا اپنا کمال نہیں متعلیہ دا سر نہیں یہ سنیاں تا فیض زندگی دیکھ موڑ بچ بیدار ہویا زہرہ دلال نے نظر انعیت فرمائی آپ نے پائی غازی سمیت زیارتوں میں مشرف فرمایا تے نکتہ ذہن شین کرایا کمالیا سوچ جین ہے ساڑھی تو فیل کھانا ساڑھا سج کا پونکدہ ہمیں ساڑھی اولاد لوئے پانی پانی کر گئی مجھ کو پلندر کی یہ بات تو جو کا جو غیر کے آگے نہ تان تیرا نہ مانت مبلغی اعظم مرحوم فوت ہو گئے پورے پاکستانی کوئی مولوی باں کھڑی کرے جس میں منادرے شکست دے کے شیعہ بنائے یہ جیڑے میرے سامنے وہ اس دمانے بھی ہوندے رہے ہوئی دھوم دبا کے پائیدے رہے میں کہے کمال ہے چنگے شیعہ پائیدے ہو بیلیاں دی سننا تے تے برکہ لاندے ہو سی شیعہ ایک کرم ہے سائیان تے چالیس سال ہوئے میں نے درے اہلے بیٹھتے آیا زلہ گجرہ آلے تھا میں جم پالا سیال کھٹ میری پہلی شادی جدوہ صلات خیر بھانگا پڑھتا سی ملکانا پینڈے سمڈے آل کو انہوں میری بیوی بھی شیعہ بچے بھی شیعہ بچیاں بھی شیعہ تے دوسری شادی خرک کرنے دے بعد شیعہ دے کی تی بھاوہ سالے شاہ صاحب کلندر صاحب بھاوہ صدو سیندی سنگلوں نہیں کٹے سا تو کلندری صاحب تے وہ نرے کلندر بلاک ملانگ نہیں سا اللہ ماہ حائری مروم کل لاہور پڑھ دے بھی رہے سا تے پھر کلندری ملانگ سا دعا بدعا انہوں نے لگ دی سی دا پینڈوں نے آجوی نام لے کے یاد کر دے انہوں نے آکھا بچے نہیں سہی تو کرپانی نہیں بندہ تے میرا مرید مولوی شفید یہ ترہے لڑکے نے جے دے دے ہاتھ رکھے میں ہنے ہی نکاح پڑھ دے میں کہا میں نے کوئی بیبیاں دا شوق نہیں روٹی پانی تے ہے پر سوچا سمجھانگے پھر میں دوسری شادی کی تھی دوسری شادی چو بھی اللہ دا کرمیں پہلے چو بھی چار بیٹے چار بیٹی ہیں دھجئے چو بھی چار بیٹے چار بیٹی ہیں کراچی ہائی کوٹ میں نوٹار نے جنرل سندھا کھا پھر کو تیرے پتر ہے میں کہا ہے کنے نہیں میں کہا فولا رے فضلاللہ آٹھ رہے سے پوری مولا امام سیندی مات مندی دست ہے ماتمی دست ہے میرے بچے کھر لگا کہ کمال آدمی تو مولوی آدمی ماتم ماتم کیا کرنا ہے میں کہتے ہیں میں ماتم صحابت جو کرنا ہے میں نہیں کرنا چلو گال لاغی ہے ماتم دے ایک جملہ کہہ ہی دیوان آندہ نے تم فلانی گال نہ کریا کر تم منادر ہی دینا کریا کر تم ہی نصے ہو تو ہاں آندہ ہو پہ تمہوں نہ کریا کر مفتی عبدالسبحان صاحب تے بولانا شیخ العدیش والقرآن آسفان دیار خان سواد آدم پاکستان دا ناظم اعلا قراجی عدالتیں چھو پنٹالی مولوی سانتے بولوے تھے مفتی تھے مفتے میں اپلیکیشن دے کے فقی فریقے مقدمہ بڑھا لی اپلیکیشن دیتی پی راز کے رہنا چاہیے دے صدیہ کو شیعہ سنی پائی ہے پائی کان کے غیرنے انہیں بھی پائی چاہیے دے فضاق قائم کرنے چاہیے دیئے اے دعشت گردی تے واقعات صحیح نہیں ہیں اے اسلام لی طباق انہیں تجاویز تے اے درخواست سوٹ دی کہ نال میں آکھا میں مذہب شیعہ دے کدران جب وکیل آتے مذہب شیعہ دے کہ طالب علم آ پہ مذہب شیعہ دے دفاع علیہ دالتیں چاہیے جاجی صاحب جسٹن ناصر صلی اللہ علیہ وسلم زائد آج بھی جہوں دے بیٹھیں دو سال پہلے سپریم کورٹ دے جاجی ریٹائر انہیں دھینڈ بے انہوں نے بھی سلام بھی آیا جنہ جاری جاجرہ نے سلام نہیں کلیا ریٹائرمنٹ دے بعد سلام کلیا چیف جسٹر سید سجاد علی شاہ صاحب بھی سپریم کورٹ دی اگل سانوی سو ستانویں ساڑھے چھے کنٹے بیس کی تھی اپنے مذہب دی صدا کرتے تحریرہ لکھ کے دیتا توہی تو لکھے تبردتا کہنے چکیڑی گالے جری قابلے کفر ہے نواز شریف نوٹس پاہو پہ تہدی صدا رہتے جلسے کافر کافر دے نارے وجین ایک عمر وائے سنا رہے یا عدالتے چادر ہو کے کفر ساڑھا ثابت کرے یا تو سی توالے ساڑھا سماعت کرلو ملوانے ہنو ساڑھنو مو جوٹر تے کور نکوٹر جیرے میرے جیرے شیعہ نو کافر کہندنے جیرے بابے بھی مسلمان ثابت ہو جانتے میں مت اچھار دیں مگر اسی چاہنے آپ پہ پہ چاہ رہے دی فضا وے جویں 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 کیسے تا اسلام سے رکھا تھے وہ عوضے واسطے میں ساڑتے نہیں آندہ تمہیں یہ من کوئی جو بندی یہ بریلوی ہے تو ٹھیک ہے جو ترابیہ پڑھتا ٹھیک ہے اسی ماتم کرنے ٹھیک ہے جیرے بند آکھے جی بیدت ہے مت ہے تو بات میں حرام ہے انہو اے بخاری تی دجی جلدہ میری ٹیبل تے پہ یہ یار کرنا چاہی دے پیدر تمر نے ترابیہ نو آکھے ایسی نیمل بیدت تو آج یہی ہے بیدت پر چنگی بیدت ہے قرآن سن پڑھ دی تے ماہ عدالت ہے چوہی کے آسی پہ جے کارا خانہ خدا ہوئے چاہے ماہ رمضان ہے چاہے باپ گوز ہو کے قابل مو کر کے پورا مہنہ تُسی بیدت کر دے ہو ہزی تو انہو کچھ نہیں کہنے دے تے سی سے بدا رہے یا حسین کرنے ہیں یہ دی تکلیف کیوں کہ اپنا اپنا جو تنگ دیل نہ بندہ ہوئے ازادی ہوئے یہ کو ماہ تم کاردہ کرے یہ کو روندہ رووے یہ پیٹ دے پٹے میری عدالت پیش کہہ لگے یہ پیٹتے ہیں انہوں نے کہا کس کو پیٹتے ہیں تو انہوں پیٹ دیں پیٹ دیں نہ کہا نہیں جی یہ آپ کو پیٹتے ہیں اپنے آپ کو نہ کہہ بھی میرا جناب ہاتھ ساڑا ہے چھاتی ساڑی یہ تے پیٹنے اپنے آپ نے انہوں کی تکلیف اپنے آپ پیٹ دیں ہاتھ مارنے چھاتی تھے ہاتھوں ساڑا چھاتی ساڑی اکھا رونے آکھا ساڑی گریہ ساڑا نو اکپانے زبان ساڑی مرسیا ساڑا انہوں کی بگاہ رہے ہیں انہوں نے تنی پیٹتے ہیں چاہتے ہیں کہ تمہوں نے پیٹتے ہیں نہیں پیٹتے ہیں پیٹنا حرام ہے نبی کریم نے فرمایا اوہ سر تو انہوں نے سنوان لگے جلی مفتی صاحب دائی ہائی کوٹ بیٹھ نبی کریم نے فرمایا مانداربالخدودہ وشکل جیوب آدابیدہ والجیلیہ فلیسہ منہ جیرہ بندہ روہے پٹے ماتم کرے نبی کریم فرمایا میری امتی چوئی نہیں میں پلٹ کے والدے تا چودہ ٹرنک مسئلے سا چودہ ہی ٹرنک کتابہ گئی تھا بائی ٹرین چودہ ہی ہائی کوٹ دے برامدے چپئیہ سا دو سینئر سا ایک میرا بیٹا علی مادی ایک ملک غلام سا ہے نا تو ہڑے چپران راج کر خطیب شیعہ مسجد ہے نا ملک غلام سا یہ دونے میرے نال آئی کوٹے سینئر شگر سا میں کہہ بیٹے جیڑا مسئلہ بیعث ہے چاہے گا مسئلہ تُسا سننا نہیں سمجھنا نہیں اور مطلقہ کتابہ دے بخصے دا میں نمبر چاندہ تو دیو کتاب بخصہ چکلے ہو جب وہ ماتمدی بیعث آئی تو میں کہا بیٹا بخص نمبر پانج ہے وہ پانج بخصے وی کتابہ ہی سا رہی ہیں ماتمدی جواب سا ایک پاسو مادی پڑھے ایک پاسو علی ملک غلام سین پڑھے میرے کوئر تارک تالہ تارکتاں کر کے سی تارکتاں کر کے پچھا چلے گئے مفتی تھے ابن اطالح مفتی عبدالسبحان اسفان یار خان یہ کیا ہے میں نے کہا کتاب ہے کہے کے لئے میں نے کہا حضور کے لئے ہمیں تو ضرورت نہیں نہ ہم نے مگوائییں لے جاؤ میں نے کہا جانے من جانانے من ہمیں ضرورت ہے میں نے مگوائییں اللہ بس آیا خطیب جیڑا وہ پنجابی سی کہہ رہا کیری لوڑ پئی ہے میں کہہ پترا کتابہ تیری ہیں پڑھائیاں میریاں آدم تو لے کے اب حضرت ابو حریرہ تک وڈی امہ ہوا تو لے کے چھوٹی امیائشہ تک سندھ ہائی کور دیا دالت ماتمی ہے دہ لینا میں نہ لاما میرا پیو کوئی نہیں جائے تو انہوں کافر کر کے اسلاموں نہ کر دیتے پیو تیرا بھی کوئی نہیں ایو میرا قصور ہے توحید تو لے کے تبردہ تاک اصول تی فروح توحید عدل نبوت ختم نبوت خلافت و امامت رجت و قیامت یہ اصول دین ہے نماز ہے روز ہے آج ہے زکاة ہے کمس ہے جہاد ہے عمل بے معروف ہے نہیں نلمن کرے تبلہ ہے تبلہ یہ ساڑے دس فروحات لیں جیرہ عمل نہ کرے فروحات ہے اصول نہ منے اصول نہیں میں کھسی دیجئے گالے ساڑے سارے اصول بھی قرآن چلے لو ساڑے فروح بھی قرآنوں لے لو اپنا بوضوی بخواہ دیوتے ہیں ایسی مناظرہ چھٹ دینا یہ در دے دا ستیویں سوہایا کوئنتا آئیا اقتدار آیا سکیفہ بنی سہدو لیکن زیاو لاکتاں کیڑی حکومت آئی جس شیعہ تے رحم کیتا ہے تے مائے وہ سو بے رحم دے دور حکومت دیج مناظرہ لڑیا تے پندرہ دین ریا عدالت ہے آجا ہوا رات کتے ہوں کسے ہوا بلا سی پہ انمار چھڑیے تے منو اٹھار نہیں پنجاب سندھ اٹھار نہیں جلنا کہ تیرے کوئی بچے ہیں میں کہ آئے کننے نہیں میں کہ آئے آٹھنے مولا فضلنا اپنا ماتمی حلقہ ہے کہنے لگا تیروں کو بچے نہیں لوڑے میں کہ لوڑے اور باپ دے پہلوی تے دے باہدہ دے لندہ اولاد پیاری ہوں دی اے جے تے مناظرے کردہ رہے پتر تے رہے ہوتے ہی قتل ہو جاؤ میں کہا ہوجاں دے تکو حضر صلیح اپنا لو سونے نو دی جیسی ہے تو سونے یہ لفظ نے جے کہا گیا نے دالتے انہیں کہاڈ اچھا انہیں کہتے ہیں نو جان دی لوڑے میں کہے لوڑے اخی تو اپنی فکر کار تو بچے نو چھوڑ تو اپنی فکر کار آج کھر ہے کال خورے تو ہونا مینے کے نہیں ہونا میں کہا میں ہونا چھوڑ مذہب شیعہ دے دفاع دا ذمہ بارا جنہ چھوڑ میرے جسم جان ہے جدو کتھ دالم شہیر کر دیں دے قتل کر دیں گے پھر امامانو نہیں پتا بھی وہ قتل ہو گیا ساڑی جان تو محافظ کو اور بنانا ہے تو میرے تو بہتر کچھ تلاش کر لیں گے یہ نظام میں جو میں ایک ایک ڈی سیو بدل گیا دوجہ ڈی سیو آگیا گورنمنٹ دے کون نظام ہے اہمہ پاک دا بھی نظام ہے امام زمانہ دا تو ایک ٹوڑ جان دا دوجہ دی جوٹی لہ دیں دے تو میں کچھ نہیں کہیں دا میں نے اپنے ہمیں یقین دلایا پاکہ نہیں باہر گئے چھو بھی اشارے دیں میری سانیاں ڈیوٹی لائیے مولوی اسمائل دے بعد مناظرے دیں جنہ چر طریجہ بندہ پیدا نہیں ہوتا میں مرنی ہی سکتا میرے تھے فیرنگ ہوئی دو کنٹے پیچھلی سکرین بھی کار دی کرچی کرچی ختم اگلی بھی ختم تے کلہ بند میں اندر درائیور بھی باہر باڈی گاڈ بھی باہر تو بیو کو بگا نہیں جا رہی ہے چھاڑ کے ٹور گیا میں ہمیں بندہ رہی ہیں کوئی کچھ صورتے تے لا تخب ولا تہا زمدلوز کے اندر میں سیان نہیں چاکے کون شخصیت اوٹے ویٹی ماہ کیا ہو ملونو تو آڑیاں پستولیاں میرا کی وغادیاں میرا امام میں بچانوازتے پہنچ گیا میں یہ نہیں کہہ سکتا امام زمانہ آئے نے پاہ میں کوئی نوکر کر لیا ہے لا تحضن ولا تخب لا تخب ولا تحضن تو خوف نہ کرتے غم نہ کرتے ہسی تیرے نال انگال بھوکے میں بچو للکا رہا میں آکھا تو آڑیاں پستولیاں کی بھئی مانو بھئی مانو بغیر تو تو کربلا تو شروع ہوئے ان تک لگے ہیں انہوں نے کی وغادیاں دیں اسلامتا تو آڑے نام گالی بن گئے تو آڑے پیرہ نے نام گالی میں دندرو لامتا بھی بھائی ہیں تو آب میں سیر تیاترہ کے آپری سیر دیٹھوں موزر کٹ کے میرے پوتے جنہیں منورسٹیچے لے اندر کتابہ تر گیا انہوں پڑھا ہے میں کہہ دفاع کرو امام سے انسان میں فرمایا دفاع کرو جدو حملہ کو کر دے ہو دا مقابلہ کرو پڑھتے ہیں گان پانپیکشل ہے گان ماننو دے بے کوفا گان اگر چھڑ کے کھو تلے اتریا گان آتھے چھڑا کے فیرنگ کرو بچے رہے ہیں آہ ہونکی ایڈا کو ایڈا کو ایڈا ہونے سامنے ہیں ایڈا کو دوارہ دکھا دینا یہ بچے کو فیرنگا کرن دا سی انہیں موزر تا باریا برس تے وہ تھوڑے جا پیش آٹ گئے کی شیشے تو شیشے تکی ٹوٹ گئے ساں ایک گان مانو دوچی دوچی گان دیتی اوہ پی جیل دا کارتو سی اوہ رات دے دو ویڈے ساں دیڑ دو ویڈے دا ٹیم سی شیری دا ٹیم انہیں درال ماری دو یک لگت رہے تارتو سکڑے برس مارے وہ انہیں لگا جی بڑھا اوہ جاندے نہ دیسے کہلیں جی ناس گئر میں کیا پیشو مار دیو انہیں یہ کڑنا نو زخمی کرو وڈلے لابتے جانگے اوہ سا رات دے پر پڑھا گوڑے سلوات بڑھے بہاں واجب لگتا میں مورم ہی پڑھے دو جگہ لبے سفر دی وجہ تریجی جگہ کلما در کار لے میرا انہ سفر نہیں نکار ساکتا تے میرے لہاں ہی پڑھتا پھر نا تے جیتا ساندر اس لیڈے آلے تے کھلو کہتا گھنٹہ پڑھتا تے ان دو دو کھنٹے ٹائٹے بے کے پڑھ لی میں نے یہ تھی کجری بگریا یہ منادرے نے تے منادرے بھی مکیتے ہیں پرائیاں نار بھی کیتے ہیں تے آپڑیاں نار بھی کیتے ہیں ایک گال سن لو تے لکھ لو میرے تے نو قاتلہ دا حملہ انہیں نو دے نو صبح سوابہ نہیں کیتے بار لے بھی تے بچھ لے بھی بچھے میں کرنوں بھی پھار لے آسے ایک دن رات بارہ تو ایک بجے فیرگ میرے کارتے ہوں دی پہی تو انہاں بندیاں دے نال دویل دا صدر جرہ وکیل بیٹھا ہے دے انویسٹریشنز ہیں اور پاہ رکھاتے ہیں میرے بیٹھے آگے تو جرہ جرہ جید ایتھے کی تک بیٹھا تھا اب کار میرا نہا لے چاہتو آرامنا کارکار کا ہے لگا میں نکلے آسا کلینٹ آلایا آسا گولیاں لے پہی چلتے دار دے بار کے میرا دوست تھی تے میں دو گئے اور دوست جڑے سبائے سو آبادہ صدر دہال پھر پکڑ کے بڑے لے نکواری کی تھی موڑیاں جا کے بڑھ کے کچاری چلو اٹھایا نکر گالکار خبیصہ کیڑا تے رہے کلینٹ سیجی دیا تو رات دیکھ ویجے گیا تھا ساڑے ملے اور دو سٹنیاں تے مان گیا تھی غلطی ہو گئی جدو اگلے انو پتہ لگ گیا بھی یہ تے مان گیا تھے انو تے دو چتر بہتے انو سارے ساتھ مال دے سارے پھڑا دے نینے انہا آبی بڑا چاشرہ آپ پہ کیتا پانے نسانوں کے ہیلی کرن دی کلین ہو رہے میں یہ سڑا کے وقت نہیں توڑا ضائع کرنا چاہتا میرے تے ایس حملے تو پہلا بھی آٹھ حملے ہوئیں انہا حملے آنے ویچ پراہیاں دے ناز تیرے اندر لے ملوابی بہتے شریک ہیں میں نام دے سکنا مقام دس سکنا جا کے تفتیش کرنا انہیں مارتے پہ یہ مذہب شیعہ منافقہ کھڑا آجی بھی میں توانو دنہ مشرق تو لے کے مغرب تک جنوب تو شمال تا کسے انہوں مہا حالی جمعہ ہی نہیں جیڑا میرے سامنے میرے مذہب نکوڑا کر کے ٹوڑ مارتا کا ٹوڑ جائے تیرے مذہب دا نقصان جنہ ہویا اندر لے کی تا تیرے اندر بار کے شیعہ بارن کے منافقت کر کے مذہب شیعہ دے عقیدیہ دے خلاف ترویج کر کے سرمایہ یہودی وایا سعودی انڈیا دی تھا پر دینی ملافی سبی اللہ فساد جنہوں پیسے لگتے ہیں حجت علیہ السلام ہوئی جیو دے جو رضا عالم کوئی نہیں حجت علیہ السلام ہوئی تو مسلح آیا تو اللہ اندینے انہاں 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 کہا جیے مفتی نے ایک کتاب کر لی اے کیے اگر اندکھائیں گا تے بے کھائیں گا تے پرانے پاک ہمہاں اے شریف چھوٹی سائز دی کراچی لاور تاج کوپڑی لیمٹیڈی چھپی ہوئی میں کہا قرآن پاک کہنا قرآن نا میں کہا قرآن نا کو قرآن مجید کو قرآن حمید کو قرآن پاک کو یہ قرآن قرآن یہ رکھا ہے سہوری اللہ جانے سہوری دا کی ایمان آمدہ پھر میں مادر چانہ میں کہا قرآن مجید ہے کہ قرآن مجید ہے تُسی من دے ہوشیئی ہے میں کہا بلکل من دے بسم اللہ دی بیت اللہ کے بنات دے سین تک جو میں سگوا تو تیرے آتی چو میرے آتے چاہے انو اسی اللہ دا پاک قرآن وہ من دے جڑے رسولتے نازل ہوئے جیڑا اے دی ایک کہتے شک ترے او دے تے بر بر کرنے جیڑا اے دی توہین کرنے او دے تے لانت کرنے جیڑا اے دی جلاوے یا جلاواندہ حکم دے او دے تے بر بر کرنے جیڑا مولوی ہے خون پشاب نالتاویز تاکہ لیکن دے فتوے دے وے او دے مفتی دے نسل تے لانت کر دے کہا لیکن دے نی 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 دی لبی گالنا چکار میں کہا کی کرا اے تُس ہی من دے ہو میں کہ من دا آج اے تُس ہی کلمہ پڑھ دے لا اللہ اللہ محمد رسول اللہ علیہ وعلی اللہ اے دے ترہے جو دنے اے سے قرآن دے کسی ایک کہتے چوکٹے بخوا دے لا اللہ محمد رسول اللہ علیہ وعلی اللہ عزی شیعہ ہونے تو ماتم بھی کرنگے پٹا بھی تاڑے تو بھاد کے پھر محلسہ بھی مفت پڑھا دے ایک اور کہنے دے مفتی عبدالسبحان کہنے دے شیخ العدیس والقرآن اسفاند یار خون میں کہہ جی بفتی صاحب میں نوٹ کر لو میں نسلی شیعہ نہیں میں کہہ کیا بطلب میں پیا کہنا لیکھ لو میں نسلی شیعہ نہیں انہا دا وقیل خاجہ شرف الاسلام دیوبان دا فاضل بلیر دا ریاشی کہنے مولانا کیا مطلب ہے میں کہہ تسی بھی لیکھ لو میں نسلی شیعہ نہیں انہا دالت مخاطب ہو کیا کہہ جی انہا دے خلاف کنٹینٹ آف کوردی کاروئی کرو کہ دالت دی عزبت دے خلاف پہ کلام کر دینے اصل حصول تو ہٹکے بیٹھ کر دینے عدالت نے جسٹن ناصل جیوندہ بیٹھ ہے ریٹائرمنٹ ہوئی ہو دی دو سال تک تو انہا ہر بڑی بیفلے چونتا ہے ہر بڑے انٹرویو چونتا ہے وہ کہنے لگا مولانا اس مبتدائی خبر کو کیوں مطلب ہے میں کہہ تسی بھی لیکھ لو عدالت دے ریکارڈ نو صحیح رکھل لے کہ میں نسلی شیعہ نہیں انہا کہہ لیکھ لیا امان لیا سوڑ لیا لیکھ لے بھائی اور ایڈر دی پتہ نہیں کون ہونڈا ہے جڑا غائی کورتا ہے جڑا دے ریکارڈ لے تو انہا کہہ لگے نوٹ کر لے بھائی ہاں کی کہہ رہا چاہ دے میں کہہ جی میں اس وقت نسلی شیعہ کہہ نہیں کہ یہ جیرے سوال مفتی صاحب نے آج جا دالت کیتے ہیں کہ شیعہ دے کلمیں لے یہ میں ستائی اٹھائی اور کر کر کے مار کھا کے پس لیاں پدا کے لگے انہا پڑے ہیں یہ سائیہ میں انہیں کو قرآن دے آئی دی دے دلائل دی مار ماری کہ میرا زندہ رہنا مشکل ہو گیا بغیر منم دے ستام اہلی انہوں نے علی اللہ پڑے ہاں کی اچھا پھر یہ تاندے نے قرآنی چھو بخاو تے پڑے ہے تو بخاو چاہ میں کہہ بلکل بخانہ پر ایک شرط ہے کہ کیا یہ جڑا مفتی صاحب کلمہ پر دینے انہوں پوچھو پہ ترہوے جو جڑے نے آن دینے پہ بخاو انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مفتیہ کہا اے کلمہ اسلام ہے مکمل کلمہ اسلام ہے اصلی کلمہ اسلام ہے متفقہ کلمہ اسلام ہے فاہل اسم الاجمع ہے اجمع عالم اسلام کا متفقہ کلمہ ہے میں کہہ جی جرد قرآن و سنتنا کتاب و سنتنا صحابت تے تھے اصلی کلمہ اسلام ہے اللہ 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 منظور اللہ جرد پڑے آنے عدالت بھی وساطت میں پہنچنا آیت کٹ کے بخاؤ یہ دویچہ لا الہ الا اللہ منظور اللہ پھٹنا دیکھا ہے وہ سے آیت میں کہہ اللہ بخانہ نہیں بلتا میں کہہ نہ بخانہ سکتا پھر پھر پڑ کے اعتبار کے طرح بھی اپنا اللہ کہا میں کہہ سکھ رہی آنے اپنا اللہ کہا اے بلاتمی مبالیہ دلیل دیتی ہے جنہوں عبدالواب نجدی تو لے کے مفتی فضل الرحمن تک خالسی تو لے کے ٹکو تک کوئی بندہ اس دلیل مطلوڑ نہیں سکا اللہ علیہ محمد رسول اللہ جن سے آئے تھی چوکٹھا بخان دے ہو اور گو علیہ واللہ میرے ذمہ آیا میں بخانہ کیا لگا ہے میں نے پتہ لگا ہے تو سنی تو شیعہ ہوئے میں نے پتہ لگا ہے بڑا شاتر ہے تو بڑا چلاک اے پا تینوں منادرے دی اب جد بھی دی ہوں دی تینوں آج داستے سا منادرہ کیوے کری جائے تو میں غصے تیونہ نہیں سی جیڑا منادر غصے چاہ گیا مار کھا گیا میں کہا بڑی میر بانی نواز جائے پہلے کوئی میر بانی کیتی سا جائے تو میں مولا علی جب ہوئے تک پہنچ گیا انجھے اور میر بانی کرے گئے تو وہ اور مطلب میرا ہو جائے دا تو تُسی میر بانی کر کے سکھاؤ تو گور جیڑے نہیں منوان دے آکھے میرے حجیز لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جی کلبیج پر دیا لا الہ الا اللہ اس وحد تھی پڑھنے آ کہ قرآن پاک دے چلا دی توحید سنکرے آتا موجود ہیں محمد رسول اللہ پردیا محمد مصطفیٰ دی نبوت رسالت بیسیوں آتا قرآن موجود ہیں اسی تو لا الہ الا اللہ توحید دی آتا دی بنی آتا پڑھنے آ محمد رسول اللہ نبی باغد نبوت رسالت دی آتا دی بنی آتا پڑھنے آ میں کہا جانے من جانانے من دیکھیں آیتہ دی بریاتے پڑھ دے جہاں کو اللہ اللہ محمد اللہ بھی چھڑھ دے یا آیتہ دی بریاتے لیو اللہ بھی پڑھ کر دیا توہیدی آیتہ دی ہیں توترہ پڑیوں نے مبودی آیتہ دی ہیں علی پاک دی ولایتی کو آیت قرآنیں چاہتے بخواب ایک عد پڑھ میں کہے ایک عد ہاں ہاں کوئی ایک عد دی سنا علی دی ولایتی آیت ہوئے میں کہے ایک عد نے جینی آنکھیں پڑھ ایک کا کہ مفتی صاحب ایک پڑھا دو آکے دو پڑھا ترہ آکے ترہ پڑھا چہو یاریں دے ست کے چار آکے حاک چار یار چار پڑھا پانچ تن پاک دی نظر پانچ آکے پانچ ولایتی علی دی آیتہ پڑھا کہہ دالت دے بیچ پڑھا اے تو ایک عد دی سنا وقت نہ ضائع کر میں کہے ایک عد نے میں پوری ایک پانچ سننا پر پہلے ایک سن چھوہ پارا سورہ بائدہ میرے خالق دا پاک قرآن میرے مالک دا پاک فرمان اِنَّمَا وَلِيَكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِیمُونَ سُولَاتَ وَيُوتُنَ الزَّقَاتَ وَهُمْ رَاكِهُونَ او مسلمان آنے عالم توڑے آکم او رشت رہے ہیں ایک اللہ ولی دوسرا رسول ولی دیسرے او مومن ولی جڑے نماز مقائم کر دیں حالت کوئی زکاة دیں دیں لا اللہ 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 پڑھ کے دی اللہ دی بلایت دا اقرار کر دیں محمد رسول اللہ پڑھ کے سلطنت مصطفی دا اظہار کر دیں ترجیہ ولی قرآن دیرون الحیدر دا موضہ علی اسرین دا بابا علی اگر تو انوالی ونوری اللہ پاجدہ نہیں دیں لبت دوسو جنہا ترجیہ ولی دی بلایت دا اقرار کرنا کرنا ضروری ہے بلا تہائی آید قیامتہ کمر تو خالی رہن دیجئے نیچے دیں لکھے ابھی آیت علی دیا کہ میں 18 تفسیرہ پیش کی تیاری کار ہڑھ کر ڈالو اہل سنت دیا تفسیرہ تفسیر ابن جریر تو لے کے موضہ القرآن تک ہر اہل سنت دے عالم نے اپنی تفسیرے لکھے نازل تالیہ توفی علی ابن ابی تالی ایننا ما ولیوکم اللہ دی آیت مولا علی دیا کہ چودو نازل ہوئے جدو اہدری دے مولا نے آلہ ترکوئے چاگوٹھی خیرات فرمائے دوسری آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہ دین آمن واتی اللہ واتی رسولہ وولی الامر من کم اے صاحبان ایمان اطاعت کرو اللہ دی رسول دی وولی الامر من کم صاحب عمر کی جو تم میں سے ہے اساں شیعہ در رسول اور بطور تو لے کے کراچی آئی کورٹ تک لا اللہ پڑھ کے اطاعت دائدار کر دیا محمد رسول اللہ پڑھ کے سلطنت مصوعدہ اقرار کرنے رجع ولی اطاعت ہے رہو اللہ من کم یا اولو لمردہ لفظ بارکڑو یا علی ولی اللہ نوولی من جو تیسری آیت وقفو ہم انہم مسئول انتئیس میں پارہ سورہ صافہ آیت نمبر چوبیس ابھی سعید حضری سوابی رسول ربیت کردہ نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن بڑے بڑے آجی بڑے بڑے نمازی بڑے بڑے قاضی ماشاءاللہ قاضی اپنے نمازہ روزہ حجہ زکادہ گھڑڑی بڑی چاہ کے مزان چاہ کے اوہیں ترہی مرے سا جیسے میں ہی کسی مرے بسرے مسیطہیں ترہی مارتے ملے کا تولو ہماری ازمان تولو ہمارے روزہ تولو ہمارا آیت تولو ہمارا زکاة تولو ملے کا کہیں گے مانا تم کون ہو تو سنبھائی کہ نین مسلمون ہم بحمدلہ مسلمان اے مسلمان مصطفیہ دیکل مگو مسلمان ملے کا کہیں گے مسلمان ہو تو مسلمان آواز تے اللہ نے اپنے حبیبے کا پاک صاحب اور لالاک تے قرآن نازل فرمائے اس زمانے تو لے کہ آج جی میزان تک تمام مسلمان آلی قانون یا تے مکمل ذات اخلاق پڑے ہیں پڑے ہیں پھر مولا کہنا وہ قیامت کا دن وہ عشر کا دن وہ عشر کا دن وہ عدل کا دن جس دن بلائیں گے ہم ہر شخص کو اس کے اپنے امام کے ساتھ دوسری انماد روزہ چاہ کے پھر دے جوہے بیلے چاہ گانگوا چیئے پہلے امام لے پھر امام شرط کی سنڈے پہلے اتوانوی نیان دینا پائی قرآن پاک تیاطرہ کے اے ٹائم بھی اثر دا قابل قسم قرآن تیاطرہ کے اعلان کر پاہ دنیا امام من من پاہ ن من پاہ دنیا چیئے امام دا من کر ہو یا قائل لیکن قرآن تیاطرہ کے اعلان کرنا قاب علم کر کے اعلان کرنا قیامت والے دن کے سین مات جمع نہیں جیڑا بغیر امام دے مزان تے آکے اپنے نام مال دی جان پر تال کر امام امام ضروری ہے جی میں توحید دے بعد مصطفادہ نظام ضروری سلوات بڑھے باب آز مل مقدی عبدال سبان فرمائے جی منادر نال گال مقدی سمجھے اس نے پہ گیا ترہ یاد پڑھ لی دو چار روز پڑھ نیا تیتا بی جائے نظر نال کر گال بچانے جن پاکستان بنا ورلی شیعہ کربانی دیتے ہیں تو اڑے چوک خیمین دیتے ہیں جتنے بچان ورلی کربانی دیتے ہیں شیال کو بچے عبدال علی نال موی یا خان آز دیتے ہیں شیعہ دے کسی نہیں دیتے ہیں گو میں جی کربانی کچھ تسی دیو کچھ ساڑھے مانگ دیو کی مانگ دیو کہنے لگے تسی میڑبانی کر کے اقل میں دیتے ہیں دو ملی اللہ لی زر اللہ دیو تے متفق کربانی الہ محمد رسول اللہ تے کٹھے ہو جائے میں کہا اللہ دینا پھر تسی بھی کی میں کہا اللہ مر مر مکم لفظ آیت چو قرآن چو تسی کردیو علی ولی اللہ سی چھڑا دی نا نا لہ اللہ 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 میں کہا اللہ اور کے پر نا ساڑھا پیو بھی آیت چو لفظ کٹ نہیں سکتا پا نہیں سکتا تے میں کہا تیرا بابا نہیں پا سکتا قرآن چو لفظ کر سکتا میرا دادے بھی علی یا سکتا سکتا سلامت علی خاندار نا امانت پھتی دیا اولاد نا انہی میری بڑی چنگی نبی سی انہی عظمت سلام کر لی مجلس آج پا پانچ منٹ پڑ آج پا پانچ کنٹ پڑ محال تیا تجوہ ہوتی شہد دینا خطبہ بھی مسائب بھی نہیں پڑتا پر آیتہ دو شہد نہیں سکتا دو دیا دو آیتہ پڑھنا مسائب بھی کو ذاکر پیچھے پڑھ دے گا ٹائم نہ کھا دا جائے چوتھی آیت پنج یا پارہ سورہ زخرف وَس عَلْمَنَا فضور فرمان دے جی تو میرا آج دی آج میں لے جایا گیا ملکو تو سماب آدی سیر کرائی گئی مسجد ایک سرچ اللہ نے کول نبی آدم تو ہی شہد تک جیدے پہلے پیج تھا میرے لئے اکٹھے کی تے میرے محبوب اے اپنی اپنی قوم دے نبی ہیں تو اینا نبیاں دا بھی نبی ہیں اے اپنی اپنی قوم دے نبا امام تو اینا امام دا بھی امام تو آج جگہ ہو کے نماز پڑھائے تیرے پیچھے پر تارے میساق دی آیت تعمل ہو جا پتہ لگ جائے کہ تو نبی ہیں دا بھی نبی ہیں حضور فرمان میں امام کرائی نماز پڑھائے جدو کانو مزجد اقصاد میرا بیٹھا گراب القرآن علامہ نظام نیشہ پوری جلد نمبر پنجی صفحہ اٹھائی ستر نمبر تین مطبع مصر فرمایا کہ میرے کول ایک فرشتہ آکے سجی پاسے بہ گیا جی جبریل نیسی دا ناک وحور سی عبداللہ بن مصر حضور فرمایا آتانی ملک ان فرشتہ آیا تو انہیں کہا یا رسول اللہ آج کتنا سونا وقت کتنی سوانی کری جنہیں تیرے تو پہلے نبی رسول پہ جنہیں سب اللہ نے تیرے سامنے حضر کیتے ہیں درہا انہوں نے پوشتے سبب بھی آیا گئے پہ نبی کیونے بنے حضور نے فرمایا کل تو کس بات پہ مبوس بار رسالت ہو دو جواب نیک فرشتے جواب دیتا تے خود نبیاں جواب دیتا اللہ ولایت علی ابن تعالی اللہ نے پیارے حبیب جب تک اللہ نے اپنی توحید و عدالت دے تیری تیرے پائی علی دی ولایت ساڑھے کو اقرار نہیں ساڑھا آدھا 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 مائے ابن کسی چپی آدھا 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 ستر نمبر ترین آدھا مطوع قدیم مصر آدھا مجرم آدھا جواب نبیاں راکھا اللہ ولایت علی ابن تعالی یار رسول اللہ تیری تیرے ویر علی دی ولایت اقرار دی صدقے آسی ولی نبی بنے تیجا تو نبیاں نبوت نہیں ملای تیلی بغیر مل دی تیلی مولوی تیلی مولوی تیلی کہتی کہتی باغتی مولوی تیلی یار لگ جو گھرے آدھا لگ پولوی پردے بہت یار 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 اللی 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 جب جب آدھا ماشاءاللہ ولایت علی دی برکت ہے اس بڑا پیج پر چھارا مارت ہے مولا دی ولایت دی قوت ہے اے کتنی تیم لیڈ آیا ہے بجو آیا جناب چھویں آیت پنجویں کوئی کو پڑھ نہیں ٹائم جو مختصر ہے میں ٹائم نہ لیے چہے بردہ میری حاضری ہو جائے نا تو انہیں کافی ہوں گی یا آئیو رسولو بلگ ماندلہ مرربک چھویں پارا چوتھو اللہ فرمایا پہنچا دے وہ شاید جو تیری طرف پہنچائی گئی ہے نہ پہنچائی سمجھ میری رسالتہ کیتا کچھ نہیں اہل سنو دی دفت تفسیرہ میں اچھے کہ نازل تلایا تو فی علی ابن ابھی طالب یومہ غدیر خومن فی علی ابن ابھی طالب یہ مقام خومتے ولی دی ولایت دا حکم لے کے نازل ہو کہ جب میرے رسول تو ولایت دی تبلیغ نہ کیتی ہے جو غدیر خومتے تو سمجھ میری رسالتہ کیتا کچھ نہیں کہ جدو پہچا دیتا مانکون تو مولا کہتا تو عوض و فیر آیت آگے چھویں تفسیر ابن کسیر جلد نمبر دو صفحہ چودہ تبا مصر آل یومہ کمالکو لکم دینکو و آتمامتو علیکم نعمتی و رزیتو لکم الاسلامہ دینہ اے سوڑیا حیات دارشہ دین پر دین مکمل نہیں جنہ چلی علی دی ولایت نہ پہنچے چونکہ تو آج مانکون تو مولا فرما کہ ولایت علی دی تبلیغ کر دیتی ہے آسا تیرا دین ہوئی آج مکمل کیتا ہے آج 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 ضمیر ملامت کی تھی ہو چلے دیا چلے آ اور تاجو دین رزوانی نقش بندی قادری علی و حیر اللہ پر کے حیدری ہو جا جدو محمد مصطفیٰ دا پورا دین ولایت علی دی بغیر ناکہ سے کمل ہے تیری مولویت تیریا بانگا کلمے کیونے ولایت علی دی بغیر پورے پر لا اللہ لے محمد رسول اللہ دنکہ مار کے پر علی و علی اللہ ازان چاہ شاہ دو محمد رسول اللہ باہر ٹھوڑ مار کے پر آشادو ناکہ امیر المومنینہ و امام المتقینہ علی و علی اللہ جہ نماز پڑھیا تھے برکل لے تبرک لے سنت سمجھ کے پر تشہد ویچ ولایت علی جدو دین نہیں مکمل تھے تیریا نمازہ کیونے مکمل نے مائت ہے پھائی دین بغیر ولایت علی دے سمجھ دے کچھ نہیں جہاں مولویان والی دی ولایت دے بغیر پچ دے تے پچ جائیں انہوں پیسے پچ دے من ملتان تے کو مولویت کا چاری پنجا کٹھے ہو گئے تھے ہوئے بھی شیعہ میانی من وقت لگے تینو یہ ولایت دے مضمون ہوں دے ہو کوئی نہیں ہوں دا میں کہتو انہوں ہارشای پچ دی ولایت نہیں پچ دی میں حلوہ تو انہوں پچ جاندہ ستارہ ستارہ پیالی جائے کس کے تو ہم پچ جاندہ سالم مرگے تُس ہی کھا جاندے پوڑی پوڑی ران بکرے تُس ہی پچا جاندے پاڑی عمیر دانہ سڑ کے پدہ مکھا بڑھتے اور جم دیتے شک کے پانج گہرے پاندری سپر پاورداروں مائے کہتو انہوں ہارشای پچ دی تو انہوں مولا علی دی ولایت کیوں نہیں پچ دی میں انہوں چالی سال ہوتے بس بے شیعہ چاہے ہیں تے ہار مناظرے دے بعد جہر پاکستان ہے چہے میں انہوں ہار مناظر تو زیادہ فیش لب دی نظرانہ مل دے کہیاں کوڑے دیتے ہیں سر زینہ تے میرا تے مکانوی مکمل نہیں تے اے مولوی ہیں مربے کی تو لے لے اے فلانج کورتہ لینڈ کروزرا کی تو آگئی ہیں تے میں نا لے کے کہنا ملک فیض کھرپالوی جڑ ہے اے پیسے مولوی انہوں کتھو بڑھ دا ہے اے دیرے پکھے کارتا انہوں پتہ کروالے چھے اے دے پراہ طالب کرپالوی دے میں مجلس پڑھ دا رہے ہیں انہوں دے کرپالے آنے مولوی صدیق اے لدیسنا کرپالے چھے منادرہ بے کی تا اے دنہوں بے کہاں جنہوں وہ در بخاشرے چھے کوئی مقام نہیں سی اے ہونے موگے کتھو لگ گئے رہے جڑے مولوی انہوں بھی بندے جانتے ہیں سرمایہ یہودی وایا سعودی انڈیا دی تھا پر دین ملافیس بی اللہ فساد اے شیعہ شیعہ نہیں جڑا بلایت اللہ انہوں جزوئے ایمان نہ مننے جزوئے کلام نہ مننے جزوئے ازام نہ مننے عبادت مقبولیت تاہے نسار نہ مننے اے اے بندہ بندہ نہیں جڑا مات میں اسے انہوں عبادت نہ سمجھے شیعہ ہونوا تے مومن ہون لی بلایت اللہ ضروری ہے تے مسلمان ہون لی ازاداری امام صاحب ضروری ہے سلام علیکم توفہی آلی مدد ٹیم ختم ہو گئے جی ہو جائے تے میں بھی ختم کر دیتی آلشہ ہے وآخر دعوانا نعرہ تکبیر